The police has arrested terror aid yesterday for his alleged involvement in the June 9 attack on a bus that carried pilgrims in JNK's ریاستی district کیوں بھارت کو ریاستی سطح سے کوئی جواب نہیں دیا جارا اور پچھلے دو سال سے ہم کیوں گنگے بہرے اور اندے ہو چکے ہیں بھارت کے معاملے میں یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے ایک اور جو سکسیس ہوا میجر بریک فرو جو رائسی اٹاک کے اندر تھا ایک بندے کو اٹھایا جس کا نام ہے حکیم الدین حکیم الدین نے چھے ہزار روپے کے لیے اور کچھ کھانے مانے کے لیے یا کسی چیزوں کے لیے تیرریسٹ کو پنہ دی وہاں پر اپنے جگہ میں پاکستان آمی کے ایک سینئر آفیسر جن کے بارے میں ہندوستان کے ذرائع ابلاغ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی انٹر سرویسز انٹیلیجنس سے ان کا تعلق رہا ہے برگیڈیا علی حمزہ انہیں پنجاب میں جیلم ڈسٹرک میں لیلا انٹرچینج کے قریب بندے کی رات کو چار انائیڈنٹیفائیڈ گنمنٹ نے ٹارگٹ کیا جس میں انہیں ہلاک کر دیا گیا وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو برگیڈیا ریٹائیڈ امیر حمزہ تھے وہ آئی ایس آئی کے کسی آپریشن کے ہیڈ تھے اور ماضی میں وہ آپریشنز کو ہیڈ کر چکے ہیں وہی ہیں جنہوں نے حملہ کیا تھا مقبودہ کشمیر میں دوہزار اٹھارہ میں ابدارہ ان کی اگر یہ دعوے ہیں ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے ہمیں کوئی کاؤنٹر نیریٹیف دینا چاہیے لیکن تمام ادارے سوائے عمران خان کے خلاف اس ٹائم سادشیں کرنے کے سارے باقی کام بھول چکے ہیں یا یہ ہماری رضا مندی سے ہو رہا ہے اس لئے ہم خاموش ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اگر کہا دیا تو مار لو کیونکہ بھارت ہمیشہ ایک بات کہتا ہے دیکھیں امریکہ نے ہم سے کہا بھارت سے دوستی کرنی ہے کیونکہ یہ معاملہ آپ کی قومی سلامتی کا ہے یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کے ملک کے اندر گھس کے یہ سب کچھ کیا جارا اور اس کے ساتھ میں یہ بھی تقاضہ کروں گا کہ اگر کہیں فیلئر ہے کسی کا پرفارمنس میں تو ان کے خلاف بھی فورن ایکشن لیا جائے یہاں تک کہ اس نے جو رائیسی اٹیک جہاں پر ہوا ہے اس نے وہاں تک ان کو لے کے جانے میں بھی ہیلپ کریں رستہ وستہ انہوں نے اس نے ہی دکھایا نمسکار دوستو جہن جمع کشمیر کے ریاستی جیلے میں تیر تیاترہ کو لے کر جا رہی ایک برس پر حالی میں ہو آتنگی حملے میں پولیس کو پہلی سفلتا ہاتھ لگی ہے پولیس نے آتنگی کے سہیوگی کو گرفتار کیا ہے گرفتار آروپی نے آتنگیوں کو کئی بار پناہ دی تھی اور ان کے گائیڈ کے روپ میں کام کیا تھا پولیس آروپی سے پوستاش کر رہی ہے نو جن کی سام کو کٹرہ میں ماتا بیشن ڈیوی مندر میں تیر تیاترہ کو لے کر جا رہی 53 سیٹو والی بس پر آتنگیوں نے حملہ کر دیا تھا اس کے بعد بس کھائے میں گر گئی تھی اس آتنگوادی حملے کے ذمہ داری پاکستانی آتنگی گروپ ٹی آر اف نے لی تھی اس حملے میں ایک نامالک سمیت نو لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور 41 لوگ کھائل ہو گئے تھے آتنگی حملے کی جات جمہو کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ راستی جات ایجنسی این آئی اے بھی کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی 2018 میں جمہو کشمیر کے ایک آرمی کیم پر آتنگی حملہ کرانے والے آئیس آئی ایجنٹ کے پاکستان میں انون گنمن نے گولی مار کر ہتیا کر دی پاکستان کے جس دھرتی پر رہتے ہوئے بھارت کے خلاف ساجس رچی گئی اسی دھرتی پر وہ ڈھیر ہو گئے مرنے والے کا نام آمیر حجما تھا جو پاکستان شیرہ کا ڈیٹائر برگیڈیر تھا بھارتی کاریوائی سے پاک میڈیا تلمیلہ اٹھا ہے اور اپنے گورنمنٹ کو کوشنے لگا ہے کہ بھارت ہمیں لسٹ پکڑا دیا ہے اور انہیں ٹھوک رہے اور ہم درے سہے میں ہوئے ہیں انڈین آمی ایکشن میں ہے پچھلے کافی دنوں سے جب سے رائیسی کا اٹیک ہوا ہے اور اس کے بارے میں جو اس کے اگینس میں جو آپریشنز چل رہے ہیں اس میں کافی حد تک سکسیس دیکھ رہی ہے اس ای مائنٹر فیکٹ آپ کو یاد ہوگا رائیسی جمہور ریجن کے اٹیک کے بعد ایک باندیپورا میں انکاؤنٹر سٹارٹ ہو گیا تھا جہاں پر نائن پیرا ایس ایف جو سپیشل آپریشن گروپ ہے وہ سارے لگے ہوئے تھے وہاں پر اور دے ور بیسیگلی کنڈکٹنگ آپریشنز اس کے اندر دو تین ٹرریس ٹھکے تھے ایک بڑا تھا اس کے اندر اس کا نام تھا امار اکبر لون جو لشکر تیبہ کا تھا لوکل بندہ تھا جو اس طرف جا کے ٹریننگ ویننگ کر کے آیا تھا اور اس کا کافی لمبار چڑھا سا انکاؤنٹر چڑھا تھا اس کے بعد یہ دھچکیاں ہو گیا تھا تو یہ بڑا انٹریسٹنگ سا گیم چل رہا ہے کیونکہ پورے دیش میں انٹی تیرر ایکٹیوٹیز کی اوپر کافی حد تک ریکڈاؤن ہے کل آپ کو پتا ہی تھا پتا ہی ہوگا کہ امریت پال سنگھ کا بھی جو NSA کا کیس چل رہا ہے نیشنل سیکیورٹی ایک کا کیس چل رہا ہے اس کو ایک سال کے لئے کل ایکٹینڈ کر دیا گیا ہے تو کافی حد تک سوچ رہا تھا میں باہر نکلوں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا وہ سب ٹھچکیاں ہو گیا وہ سب ختم ہو گیا there is no way that he is gonna come out and do anything اس کے بعد ایک آدھا دن پہلے NIA نے ایک بندے کو پکڑا تھا کہاں سے کوپا ویلیج سے منگلورو کا جو بلاسٹ ہوا تھا اور بینگلور کا جو رامشورم کیفے بلاسٹ تھا اور شموگا کا جو موسک میں بلاسٹ ہوا تھا اس کا نام ہے عبدالشکور یہ 32 سال کا ہے یہ کافی حد تک اس کے پیچھے NIA کافی ٹائم سے پڑی ہوئی تھی لیکن یہ ادھر بھاگ رہا تھا یہ پی اے فائی کا مندہ تھا and he was quite a quite a chap who was involved in 3-4 incidents تو اس کو اس کو بھی کہیں نہ کہیں دھر کے سائیڈ کر دیا گیا ایک اور جو سکسیس ہوا major breakthrough جو رائسی attack کے اندر تھا ایک بندے کو اٹھایا جس کا نام ہے حکیم الدین حکیم الدین نے چھے ہزار روپے کے لیے اور کچھ کھانے مانے کے یا کسی چیزوں کے لیے terrorist کو پنہ دی وہاں پر اپنے جگہ میں اپنی گھر میں رکھا as a matter of fact ان کو وہاں پر رکھا دیکھ بال خری یہ سب کرا یہاں تک کی اس نے جو رائسی attack جہاں پر ہوا ہے اس نے وہاں تک ان کو لے کے جانے میں بھی help کریں رستہ وستہ انہوں نے اس نے ہی دکھایا سو یہ بڑی انٹریسٹنگ سی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ ایک بندے کو اٹھایا ہے جو بھی لوکل سپورٹ ہے وہ ہوتی ہے یہ ایسے چھٹمٹ لوگوں کے ساتھ اور کم پیسوں کے ساتھ آپ دیکھیں چھے ہزار روپے کے لیے یہ یہ کر رہا ہے اپنی زندگی کو دعو پہ لگا دیا اس نے پتا ہے اس کو پکڑا جائے گا تو بہت ٹھکم ٹھکائی ہوگی مرچی ٹریٹمنٹ ہوگا یعنی چھے ہیے کہ یہ OGWs کا جو نیٹورک ہے اس کی اوپر ایکشن بہت ضروری ہے and that is something that needs to be broken apart اسی طرح کا ایکشن آپ نے لیا تھا کشمیر کے اندر 2019 کے اندر جب آپ نے OGW نیٹورک کی اوپر کافی حد تک crackdown شروع کیا تھا and when you crackdown on this network what happens is کہ ان کا support structure ختم ہو جاتا ہے تو یہ جو terrorists آتے ہیں they come they do random attacks and they basically get killed and stuff like that they are not able to sustain for a long time یہی operation آج جمہو میں بھی launch ہو رہے ہیں and یہاں پر بھی میرے حساب سے پچاس سے ستر لوگوں already arrest ہو چکے ہیں rule بڑا سیمپل ہے بلڈوزر بابا پلس آپ کی پوری جائداد اور یہ سب سب گئی آپ کی فیملی بھی پھستی ہے اس کے اندر اس کے بعد آپ کی اوپر terror cases مطلب آپ کو کبھی دوبارہ جو بولتے ہیں نا آزادی کی جو دھوپ کبھی دکھے گی نہیں دوبارہ آج ایک تصویر نے تیل کا مچا دیا اس وقت اگر سوشل میڈیا پر کوئی بات چل رہی ہے تو وہ اسی تصویر پر چل رہی ہے کہ کیا یہ ایسی وضاعت ہے جو logical ہے جو understandable ہے آپ کو وہ دکھاتا ہوں لیکن پاکستان کے اوپر ایک آفت آئی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی ہی ہے ہمارے لوگوں کو مار رہی ہے لیکن ہمارے ادارے بالکل خاموش اب ایک اور دعویٰ سامنے آیا ہے اور وہ دعویٰ بڑا خطرناک ہے کم از کم میں تو اس کو بہت خطرناک سمجھتا ہوں دعویٰ ہے بھارت کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ریٹائیڈ پاکستان بریگیڈیر بیہائنڈ دو ہزار اٹھارہ جمعہ ان کشمیر اٹیک کلڈ ان کا دعویٰ ہے کہ جو ہمارے ون ون ٹو ٹو کے ریٹائیڈ بریگیڈیر صاحب امیر حمزہ صاحب ایک قاتلانہ حملے میں جان سے گئے ہیں وہ اصل میں ماسٹر مائنڈ تھے یا اس اٹیک کے پیچھے تھے جو دو ہزار اٹھارہ میں جمعہ ان کشمیر میں ہوا اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ آئی ایس آئی کے لیے کام کرتے تھے اور یہ اپنی خبر میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو نامعلوم افراد نے مار دیا یہ خبر جب تک انہیں یقین نہیں ہو گیا تھا کہ وہ مار گئے ہیں وہ وہاں سے گئے نہیں جس سے کم از کم میں اگر سوچوں اور کوئی بھی دماغ رکھنے والا بندہ جس کا تھوڑا سا بھی دماغ چلتا ہے سوچے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ ایک ٹارگٹڈ کلنگ تھی ایک ریٹائیڈ بریگیڈیر کو ٹارگٹ کل کر کے کیوں مارا جائے گا تو پھر خیال جاتا ہے کہ پچھلے دو دھائی سالوں میں بھارت خود یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ ہم ہر اس مطلوب شخص کو مار رہے ہیں جو کسی نہ کسی طرح ڈیریکٹ لی یا انڈیریکٹ لی کشمیر میں جو مقبودہ کشمیر ہے یا بھارت کے اندر کسی بھی قسم کی جیسے بھارت درشت گردی کہتا ہے اس میں ملویس ہیں تو کیا آپ پاکستان یہ شرائط پوری کر رہا ہے